ٹھکے داری پرتہ ہمارا یادکار چھینتا ہے اس لئے ہم ٹھکے داری پرتہ کا بیرود کرتے ہیں موجودہ سرکار نے ایسا ایک راستہ نکال دیا ہے کیا اب ان ورگوں کو سرکاری نوکلیوں کے بارے میں سوچنا ہی نہیں یہ حالات بنا دئیے گئے ہیں ہٹھا کٹھا اللہ کا پٹھا مل رہا وہ دلالی کر رہا سرکار محکمہ اور مزدور کے بیچ ایک دلال ہے مزدوروں کے پسینے کا پیسہ زبردستی ہڑپ کر اور اپنے اوپر بیٹے سنبندت منطریوں کو دلالی کے رقم دیتا ہے اور خود بھی موج کرتا ہے ٹھکے دار کا مطلب ہوتا ہے میری مرضی میں چاہے یہ کروں میں چاہے وہ کروں میری مرضی لیکن حصے داری میری نہ تو راجنیت میں ہے نہ نوکریوں میں ہے جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی حصے داری یہ شروعات ہے ابتدائے عشق میں روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا نمشکار میں نور جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں جانت آواز اس وقت میری موجود کی ہے راملیلہ میدان میں یہاں پہ نیا ادھکر مہاکم اس چیز کو لے کے اس پر پردیشن ہے مہیلہ کے آرکشن ایم ایس پی اور بیلٹ پیپر سے چھناب انہی سب چیزوں پہ ہمارے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے موجود ہیں گلام سرور جی ہم شروعات کرتے ہیں جس طریقے سے بیلٹ پیپر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چھناب ہونا چاہیے کانگریس پارٹی بھی کہہ رہے ہیں یہ بیلٹ پیپر سے چھناب ہونا چاہیے ان کی کیا رائے ہیں انہی سے جانتے ہیں ہم بیلٹ پیپر سے چھناب کا کیا مددہ ہے مطلب کیوں ہونا چاہیے اس چھناب بیلٹ پیپر سے بھی الگ ہٹ کر بار کوڈیڈ الیکشن کا پرستاؤ رکھا ہے اس محاکم میں ہم لوگوں نے لیکن اس سے بڑی چیز جو اصل ہے وہ تین چار مددے ہیں پر مخروب سے بیلٹ پیپر بھی ہے مددہ ہمارا کہ بھائی ای وی ایم کی جگہ پر چونکہ ای وی ایم پر آواز ہیں پورے ملک میں اوٹ رہی ہیں ای وی ایم سندگد ہو چکا ہے اس کے ٹرانسپیرنٹ ہونے پر لوگوں کو ڈاؤٹ ہے تو اس لیے یہ کہا گیا کہ بھائی یا تو بیلٹ پیپر چناؤ کر آئیے ورنب بار کوڈیڈ الیکشن کرا دیجئے تاکہ جو سنکائیں ہیں وہ دور ہو جائیں لیکن اس سے زیادہ جو دماغوں میں چپ بیٹھا دیا گیا ہے اس چپ کو بھی نکالنا ضروری ہے بھارت میں سمویدانک بیوستہ میں بڑے سنگھرش کے بعد پندرے پرتیشت اسی کو سارے ساتھ پرتیشت اسٹی کو اور ستہ اس پرتیشت او بیسی کو آرکشن ملاتا لیکن دربہاگ سے نہ تو ستہ اس پرتیشت فلفل ہوا ابھی تک نہ پندرے پرتیشت اسی کا فلفل ہوا نہ سارے سات پرتیشت اسٹی کا فلفل ہوا جبکہ سنکھیا ان کی پندرے سے ادھیک بیس ہے آدیواسیوں کی سنکھیا سارے سات سے ادھیک لگ بگ دس ہے اور او بی سی کی سنکھیا ستائیس سیادیک بابن اور چوون ہے اور آرکشن ایک تو کم دے رہے ہیں آبادی کے انوپات میں اوپر سے وہ فلفل بھی نہیں ہو رہا سات میں سوتیلا بیوار ہو رہا کہیں لیٹرل انٹری کے نام سے آرکشن کھایا جا رہا کہیں نیجی کرن چھتر کے نام پر نیجی کرن جو ہے وہ آرکشت ورگوں کے لیے ایک شراب ہے جو آرکشت ورگ کے لوگ ہیں ایک تو آپ افسر دیتے نہیں پچھلی سرکاروں میں بھی کانگریس کی سرکاروں میں بھی نوٹ سوٹیبل نوٹ ایویلیبل کر کے اس ورگوں کو ہمیشہ پیچھے ڈھکے لگیا موجودہ سرکار نے ایسا ایک راستہ نکال دیا ہے کہ اب ان ورگوں کو سرکاری نوکلیوں کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہیں سیدھے پرائیوٹ کمپنی میں جائیے اور دوبے جی چوبے جی اپادیا جی پانڈے جی شکلہ جی کے رحم و کرم پر آپ زندہ رہیے یہ حالات بنا دیئے گئے ہیں دوسری بات ہے ٹھیکے داری پرتھا ٹھیکے داری پرتھا سمجھ یہ کہ بند ہوا مضبوری سسٹم ہے اسٹ انڈیا کمپنی کا پرتھا ہے وہ تو کافی اچھی پرتھا نظر آ رہی ہے نا کی ایک دم نیونتن ملے ہم دیا جاتا ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں دوری ڈلی میں ایک لاکھ سے ادھک ایسے لوگ ہیں سرکاری محکمے میں ٹھیکے کے اوپر سرکاری محکمے میں جی سے ہلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں ٹھیکے پر لوگ ہیں ایجوکیشن میں ٹھیکے پر لوگ ہیں بجلی بیباغ میں ٹھیکے پر لوگ ہیں اب ایم سی ڈی نے بھی اعلان کیا ایک ریزولیشن پاس کیا کہ وہ بھی پینسٹھ سو لوگوں کو ٹھیکے پر رکھے گی میرا کہنا ہے کہ ٹھیکے دار کا کام کیا ہے یہ ہم کو ذرا بتا دیجئے محنت مزدوری کرے گا مزدور پسینہ بہائے گا مزدور اس کو دیا جارہا پندرہ ہزار سولہ ہزار روپیہ تنخواہ اور ٹھیکے دار کو بچ رہا ہر مہینے دس لاکھ روپے وہ ٹھیکے دار دس لاکھ روپے کس کا پیسہ لے رہا وہ کر کیا رہا وہ دلالی کر رہا سرکار محکمہ اور مزدور کے بیچ ایک دلال ہے جو مزدورے مزدوروں کے زبردستی ہڑپ کر اور اپنے اوپر بیٹھے سنبندت منطریوں کو دلالی کے رقم دیتا ہے اور خود بھی موج کرتا ہے تو دلال موج کریں منطری موج کریں اور جو سڑک پر جھارو لگائیں جو پوچھا لگائیں جو ساب سفائی کریں جو سیور ساپ کریں جو کرونا کال میں یدہ بن کر سڑک پر اتریں جو مریضوں کی سیوا کریں جو بچوں کو سکھا دیں جو آپ کو رات دن بجلی دیں وہ جو ہے ان کے گھر کے بچے صحیح سچھا نہ پرابط کر پائیں اتنا بھی آپ تنقہ اس کو نہیں دے پاتے ایک دوسری بات کہ ان کی نوکریوں پر صدیو سنکٹ ہوتا ہے ٹھیکے دار کا مطلب ہوتا ہے میری مرضی میں چاہے یہ کروں میں چاہے وہ کروں میری مرضی یہ ہے ٹھیکے دار ہی آپ سمجھ گئے کہ نہیں ٹھیکے دار چاہے تو آپ کو رکھے ٹھیکے دار چاہے تو آپ کو ہٹائے مان لیجی آپ نے پندرہ برسوں تک نوکری کر لی کسی ایک بھی بھاگ میں مان لیجی بجلی بھی بھاگ میں تو آپ بجلی کے ایکسپٹ ہیں اب ٹھیکے دار نے کہا کہ نہیں ہم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تم کو میں دیتا ہوں سولہ ہزار ہم کو بارے ہزار میں ایک ہٹا کٹھا اللو کا پٹھا مل رہا میں اس کو رکھوں گا اب وہ ہٹا کٹھا کو لاکے رکھ دیا تو وہ جو پندرہ سال تک جس نے کام کیا تھا بجلی میں وہ اب کہاں جائے گا کام کرنے یہ ٹھیکے داری پرتھا کا معاملہ ہے ایک آدمی ہلتھ میں کام کر رہا وہ حالانکہ ہے وہ این او ہے وہ سپائی کرمچاری لیکن دربہ کا ہمارے دیش کی بیوستہ کی کہ این او سے وہ کام لیے جاتے ہیں جو کمپاؤنڈر سے لیے جاتے ہیں نرس سے لیے جاتے ہیں این او نرس کے بعد ہوتے ہیں نرسنگ اردلی بولتے ہیں ان کو تو این او سے وہ کام لیا جاتا جو نرس کا کام ہے تو وہ تو ٹرینڈ ہو گیا پندرہ سال سولہ سال اس کی نوکری ہو گئی مان لیے یہ کوئی مہیلہ ہے وہ این او ہے پندرہ سال کی نوکری ہو گئی تھکے دار نے کہا اب ہم کو آپ کی ضرورت نہیں ہے ہم اب دوسرا رکھیں گے تو وہ کہاں جائے گی نہ کوٹ جا سکتی نہ کچاری جا سکتی نہ بیباغ میں جا سکتی نہ اوپر جا سکتی نہ نیچے جا سکتی نہ ہرطال کر سکتی نہ دھر نہ کر سکتی نہ پردرشن کر جا سکتی بھارت کا سمبیدھان ہم کو اپنے ادھکار کے پرتی لڑنے کا ادھکار دیتا ہے اور ٹھکے داری پرتہ ہمارا ادھکار چھینتا ہے اس لیے ہم ٹھکے داری پرتہ کا بیرود کرتے ہیں اس لیے ہم لوگ بیرود کر رہے ہیں کہ بھائی یہ پرتہ ہمارے خاص کر کے چطورورگیہ شرینی میں کام کرنے والے بشیش کر وہ سماج جس سماج کو ہم ایسی اور ایسٹی کہتے ہیں یا مائنورٹی کہتے ہیں اس سماج کے ادھکانش لوگ چوتھے درجے کے ہی کرمچاری ہیں کلاس one کے افسر کو جائی ہے نا دوے جی چوبے جی شکلا جی پانڈے جی اپادیائی جی پاتھک جی اٹھک جی بےٹھک جی ملیں گے اور لوگ نہیں ملیں گے آپ کو آپ جا کر دیکھ لیں اس سے نیچے اگر اتر بھی گیا آپ تو گرگ جی ملیں گے گویل جی ملیں گے بنسل جی ملیں گے آپ سمجھے کہ نہیں گپتا جی ملیں گے اس سے نیچے اترنا بڑا مشکل ہے کہیں کہیں آدب جی کہیں کہیں جاتب جی اور کہیں کہیں بیچارے خان صاحب بھی مل جاتے ہیں مشکل سے پولیس محکمیں چلے جائے پوری ڈلی میں کہہ رہا ہوں آپ سروے کر لیجئے ایک تھانے کا ایسے چھو شاید آپ کو کوئی مسلمان مل جائے دو چار تھانے کا آپ کو اسی کا مل جائے دو چار تھانے کا اسٹی کا مل جائے گا دھونڈنے سے آپ کو نہیں ملے گا آپ ڈی سی پی لیول پہ دیکھ لیجئے ڈلی میں آپ سارے ڈی سی پی کو نکالیں گے تو اکیہ دکہ مینہ جو ریزرویشن سے آئے ہیں بچارے وہ ملیں گے دھونڈنے سے آپ کو کہیں مسلمان نہیں ملے گا کہیں عیسائی سکھ نہیں ملے گا یہ پرستی بنی ہوئی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا آج کا جو ہمارا یہ پرکارج کرم ہے اس میں ہم نے جاتیگت جنگنہ کی مانگ کی ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح بیہار کے مکمنتری نیتش کمار نے کرایا جاتیگت جنگنہ کیجئے پتا چلے کہ ہماری آبادی کتنی ہے اور آبادی کے انوپات میں جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی حصے داری یہ تیہ ہونا چاہیے اس ملک میں یہ ہے اصل مدہ ہمارا بیلٹ پیپر تو ہے ہی جب ہم سرکار میں آئیں گے تو ہم سب کچھ کریں گے لیکن حصے داری میری نہ تو راجنیت میں ہے نہ نوکریوں میں ہے نہ کوئی ایڈیوکیشنل انسٹیوشن میں ہے لیکن ہر جگہ جہاں دیکھ جاتے ہیں نوکری کا معاملہ ہو سکول کا ہو یا کالیج کا ہو سب سے پہلے اپورشنیٹی جو ملی جاتے ہیں وہ ایسی ایسٹی او بی سی والوں کو ہی ملتے ہیں اس کے بعد آتا ہے جنرل کا نمکہ ہے اہاں پر آپ کو پتہ ہی نہیں تھرٹین پوائنٹ روشٹر روشٹر کے معاملے میں پورے انورسٹیوں سے او بی سی کو باہر کر دیا گیا ہم اس کی آج مددہ ہمارا وہ بھی ہے کہ روشٹر نہیں بلکہ اس سسٹم کو بند کیا جائے کولیزیم سسٹم سے پورے عدالت میں دیکھ لیں گے کہیں جج نینیجر آ رہے ہیں ہمارے تو مسئلہ یہ کہنے کا ہے کہ جو ویکنسیاں آتی ہیں اس میں ایسی ایسٹی کو پرائیوریٹی دی جاتی ہے لیکن موقع پر جا کر جانچیے پرنسپل سارے سکول کے دیکھئے سارے اسپطال کے آپ ہیڈ یوں ہیں ان کو دیکھئے سارے تھانوں کے ہیڈ کو دیکھئے ہر بیبھاگ میں میں کہا رہا ہوں آپ دیکھ لیجیے انصاف کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں ہے تو یونیورسٹیوں میں ہماری اوپسٹی نہیں ہے روشٹر کے مادیم سے ہمیں باہر کر دیا گیا ہمارا مدہ یہ بھی آج ہے کہ کیا کہتے ہیں جو جنسنکھیا ہے اس کو بلکل سروزنک کیا جانا چاہیے اور اس کے بعد ہم بیبھاگوں میں جا کر دیکھیں گے سماج کو جگائیں گے کہ بھائی تم ہو اتنے اور تمہاری پسٹی ہے اتنی تمہارا ادھیکار کون کھارا کون لوٹ رہا پتہ لگاؤ اور پھر اس سے لڑو ستہ میں واپسی ابھی دیکھ رہے ہیں ایک لہر ہے لوگ کہتے ہیں رام راج آ گیا ہندو راشت بن گیا اتیادی اتیادی میں کہتا ہوں راشت تم کو جو بنانا بنا لو مگر ادھیکار تو دو اگر ادھیکار نہیں دے رہے ہو تو پھر راشت کا مطلب ہمارا سنبیدان جس سنبیدان کے انس sitio بھارت چل رہا ہے وہ تو ادھیکار کی بات کرتا وہ تو نیای کی بات کرتا وہ تو برابری کی بات کرتا وہ تو ایکویل اپرچینٹی کی بات کرتا لیکن یہاں ایکویل اپرچینٹی کہاں ہے ہمیں بھی تو بتا دیا جائے کہ کہاں پر ہے کس جگہ پر ہے ہم نے تو دیکھا کہ سارے جگہ بھید بھاو ہیں افسر کو روکنے افسر کو سماپ کرنے کا لگاتار پریاس کیا جا رہا ہے ایسے میں ضروری ہے کہ بہو جن سمات بہو سنکھک سمات نبی پرتیشت سمات ایک بینر کے نیچے آ کر اپنے ادھگاروں کے پرتی لڑائی لڑے اسی لیے نیائے ادھکار مہا کمب کا آئیوجن آج کیا گیا ہے اور یہ ابتدائی عشق ہے یہ شروعات ہے ابتدائی عشق میں روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ہم لگے ہوئے ہیں تمام لوگ لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے پروفیسر لگے ہوئے ہیں لیکچرار لگے ہوئے ہیں سکولر لگے ہوئے ہیں ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں انجینئر لگے ہوئے ہیں کہ بھائی ساماجی دھانچے کو ایک ایسا بنایا جائے کہ ہماری لڑائی میں دھار آ جائے اور ہم ادھکار لینے میں سکچم ہو جائیں آج شروعات ہے لگے ہوئے ہیں اب آگے اور بھی پردیشن کرنے والے ہیں اس چیز کو لڑائیاں ایک دن کی نہیں ہے کہ آج ہم ہزار دو ہزار لوگ جمع ہو گئے اور ہمارا مسئلہ آل ہو گیا یہ سرکار اگر اتنی آسانی سے سنتی چار چار مہینے سے ہم دھرنے پر بیٹھے ہیں دلی میں کرکڑ ڈمبہ میں دھرنا چللا آئی ٹیو پر دھرنا چللا اور آپ کو یونیورسٹی کے گیٹ پر ڈیو کے چار نمر گیٹ پر دھرنا چللا اتنی آسانی سے سرکار نہیں سن رہی ہے اس لئے لڑائی تیز کرنے کی ضرورت ہے سنکھیاں بڑھانے کی ضرورت ہے سماج جوڑنے کی ضرورت ہے سنگٹھنوں کو ایک جگہ لانے کی ضرورت ہے سنگٹھن ایک جا ایک ساتھ آ جائیں گے تو جو ہماری پارٹیاں ایسٹی او بیسی اور مائنوریٹی کی الگ لگ خیمے میں ہیں ان کو بھی ہم ایک جگہ لانے میں سفل ہوں گے اور جس دن ہم اس میں سفل ہو گئے ستہ ہمارے ہاتھ میں جو کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی اس چیز کو لے کے لوگ پرداشن کرنے والے ہیں آج کا یہ پرداشن ہے وہ اسی سب چیزوں پہ تھا جو مکھے اس میں جو مدہ اٹھ رہے ہو ہے جاتی جنگڑنا کا کہ سبھی جو بہوزن سماج ہے وہ سبھی چیزوں میں پیچھے ہے جاتی جنگڑنا کرائی جائے تو اس چیز کو اس حساب سے رکھا جائے گا سبھی کے لئے اتنے پرتیشت انتظام کرا جائے گا تب جا کے سماج آگے بڑھ پائے گا اور بھوجن سماج ہی باہر نکل کے آئے گا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سرکار پہ دباہ بنا پاتے ہیں کی نہیں بنا پاتے ہیں وہ تو بعد میں پتہ چل ہی جائے گا باقی آگے کی زنکاری کے لئے بنے رہے ہمارے ساتھ دنیا رہا ہے